ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل کا بٹن ضرور دبائیں اور یہ پوری بی جے پی جو کچھرہ ہمارے دیش کا جنہوں نے ہم کا دوگی کا رکھا ہے اور یہ جو دوسرین ٹوٹالہ ہمارے اریانے کا جو ڈیپٹی سی ایم ہے اور منورلال گھٹرہ یہ پورا کچھرہ اس کسی کے ساتھ ساپ کرنا ہے میں نے یہ فاورہ میں ایسے ہی رکھوں اور ان کی گردل میں گھٹے گے جانا ہے میں نے یہ آپ دیکھ رہے ہیں دیش لائیو دیش کی آواز اس وقت ہم دلی کے سنگو بارڈر پر ہیں اور یہاں پر جو ہے وہ کسانوں کا جمعوڑا لگاتار بڑھتا ہی جا رہا ہے پنجاب سے بھی جو ہے وہ تیس ہزار کسان آج دلی پہنچ چکے ہیں اس کے علاوہ جو ہے وہ راجستان سے دو لاکھ کسان آج دلی پہنچنے والے ہیں یہاں پر جوان کیا بچے کیا یوہ کیا بزرگ کیا ہر طرح کی کسان یہاں پر ہر عمر کی کسان آپ کو یہاں پر ہر اس کو مل جائیں گے کسانوں سے ہم بات کریں گے کیونکہ سرکار کی طرف سے بار بار یہ صاف کیا جا رہا ہے کہ یہ تینوں قانون واپس نہیں لیے جائیں گے لیکن کسانوں کا کہنا ہے کہ جب تک قانون واپس نہیں لیے جائیں گے تب تک ہم جو ہے وہ دھرنا پردشن اپنا جاری رکھیں گے میں اچھا یہ آپ خوڑا لے کر کہاں سے آئے ساتھ میں میں کیتھل سے آیا ہوں اریانہ سے اور میں چیتاونی دینے کے لیے آیا ہوں اس کے ساتھ میں کچھرہ صاحب کرتا ہوں اب ہے ہمارا کچھرہ صاحب کرتے ہیں اور اس کے ساتھ آر ایس ایس اور یہ پوری بجے پی جو کچھرہ ہمارے دیس کا جنہوں نے ہمکا دوگی کر رکھیا ہے اور یہ جو دوسرین ٹوٹالہ ہمارے اریانے کا جو ڈیپ ٹی سی ایم ہے اور منورلال گھٹر یہ پورا کچھرہ اس کسی کے ساتھ ساپ کرنا ہے میں نے اسی لیے میں لے گیا ہوں اسی لیے میں لے گیا ہوں جب تک یہ کچھرہ کالے قانون واپس نہیں ہوں گے اور یہ دیس سے کچھرہ بجے پی نہیں جائے گی یہ فاورا میں ایسے ہی رکھوں اور ان کی گردن میں گھٹے گے جانا ہے میں نے یہ بس یہ کانون واپس کرانے بلکل 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 ہی کرانے جو مارک کالے قانون ہمارے اوپر جو دو برسی دھوپے ہیں اور ایک بات ہوں میں اور کہنا چاہوں آپ کے چینل کے مادنم سے جو یہ سرکار اتنی گندی اتنی جھوٹی اور جہریلی ہوائے پھیلانے والی جو بولتی تھی بیٹی بچاہو بیٹی پڑھاہو آج وہ کرائم بھی وہی ہے اور جو بیٹی پڑھانے کی بات کہہ رہے تھے آپ یہ دیکھو دس مہینے سے چھوٹی چھوٹی بچیاں اپنے گھروں میں قید ہو کے رہ گئے یہ سکول بند ہے چھوٹی چھوٹی بچیاں وہ پویتر آتما اپنے گھروں کے اندر قید کر دی اگر ہماری بچی ہوگی ہماری بیٹی ماں ہوگی تو اس کی رقصہ کرنا ہم جانتے ہیں یہ ہماری ماں بینوں کے رقصہ کریں گے یہ کیسی جھوٹا آج سڑکوں میں بٹھا دیا انہوں نے کھولے میں ہمارے بجورگانسی ایسی چھال گئے اکتیس لوگ اکتیس ہمارے بھائی سعید ہو چکے ہیں سعادت دے چکے ہیں اور وہ عمر ہوئے ہیں وہ ویسے نہیں سعید ہوئے ہیں وہ اور جو صحیح ہوئے ہیں یہ سیدھا سیدھے طور پر اس کا خون کا الزام جو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے رنگیاں بیجے پی سرکار نے اس کا الزام امیت سا نریندر موڈی منورلال کھٹر جس نے ہمارے کو امبادہ سے لے کے یہاں آنے تک رکھا اور ڈیپ ٹی سی ایم دوسرین چھٹالا ان کے اوپر مقدمے درجونے چاہیے اور میں ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں جو منورلال کھٹر نے کیا گیا تھا کہ یہاں ہریانہ ہے کسان نہیں ہے پھر ہم تو بٹے ہوگے لے بھائی ہم نے پرونہ کہہ لے بھائی جیسے ساڑے میں تھوڑا مجاگ چل جا ہم بورا نہیں ماننے گے امبادہ کے اندر بیریل لگایا چیگا کے اندر بیریل لگایا نروانہ کے اندر بیریل لگایا اور اس 26 تاریخ سے پہلے ہمارے گھروں میں رات کو بارہ بارہ دو دو بجے انہیں ریڈے مروائی جو ہمارے لیڈر تھے اس اندر بیریل لگایا پیپڑی میں لاتھی چارج کیا تین سو سات کے جھٹے مقدمے درج کی ہیں ہمارے اسی اسی سال کے بزرگ جس کی انہیں لاتھے توڑی لاتھی چارج کروایا سیر پھوڑے جھٹے مقدمے درج کرے اور اوپر سے کیا کہتا ہے وہ انیلویز جو اپنے آپ کو گبر کلاتا ہے آپ سرچ مار کے دیکھنا وہ بولتا ہے میں گبر وہ تو قدار دیش کا سب سے بڑا قدار اس نے وہ کہہ رہا تھا ریانہ کا کسان نہیں ہے اور پھر لاتھی چارج کس پہ کیا بھائی لاتھے کس کی توڑی بھائی آپ کہہ رہے ہو جو کسان جو یہاں پر مارے گئے اندولن کے اندر آپ کہہ رہے ہو کہ وہ شہید ہوئے ہیں لیکن بی جے پی کے نیتا بی جے پی کے منتی بی جے پی کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ خالستانی ہے آتنکی ہے پاکستانی ہے پہلے تو ان بی جے پیواروں کو ایک بات پوچھ لو کہ خالستانی ہوتا کیا ہے انہوں نے تو کسی ٹیکٹر کے اوپر پوشٹر چپکا دیا اور موڈی میڈیا کو کھڑا کر دیا یہ دیکھو یہاں پر بینر لگایا ہوا ہے وہ تو کوئی بھی لگا سکتا ہے وہ تو خود ہی لگا لیتے ہیں چل ہم نے لگوا لیا تو ہاتھوں میں توڑی اٹھا لی اگر ہم نے ہاتھوں میں اٹھا لی تو دلی سے سامنے بھی نہیں جانے ہم آتکواد دی نہیں اگر دیش کا کسان ہی آتکواد دی ہے دیش کا جو جوان ہے جوان کا لڑکا ہے ہمارے بھائی بیٹے ہی جاتے ہیں جو ہم بورڈروں پر جو بیٹا دیش کے لیے کیا کہتا ہے اپنے ڈیڈی سے کہ پاپا میں چار دن بعد آوں گا اس کی ساتھ چار دن بعد ساتھ دیا ہے وہ بولتا ہے کہ پاپا میں چار دن بعد آوں گا اور آپ کا کھیت خلیاں میں سمالوں گا اس کے بعد وہ بیٹا چار دن بعد سید ہو جاتا ہے دیش کے لیے اپنی جان دیتا ہے اور آج اس کے پیتا کو کیا کہا جا رہا ہے آتکواد دی کتنا بڑا پروسکار ملا ہے ہمارے کو مطلب ہی سرکار نے دیا ہے اور اس کے جیسے جو خالستانی ہوتا ہے خالصہ ایک اس کا مطلب ہوتا ہے پویتر شد اور خالصہ راج کرے گا خالصہ اس کو بولتے ہیں پہلے ان کو مطلب نہیں بتائیے تو جھوٹ فلانے کا کام کر رہے ہیں ہریانہ پنجاب کو الگ کرنے کا کام ہے کیونکہ ان کو پتہ لگیا گی ہریانہ پنجاب ایک ہو گیا کبھی آسوائل کے نام پہ بانٹ رہے تھے کبھی آسیوٹانے کے نام پہ بانٹ رہے تھے اب ہریانہ پنجاب ایک ہو گیا موڈے کے ساتھ موڈہ ناڑ لائے گھڑیا اور سنو ہریانہ پنجاب کے ایک اندول اور ہریانہ پنجاب کا ایک اندول اس کے بعد ہم شروع کریں گے جو خالستانی بتاتے ہیں جو آتکوادی بتاتے ہیں ان کے موہ پہ ایک تھپڑ کا کام کرے گا کہ یہ جو اریانہ پنجاب کے جو بورڈ ہے وہ اس کسی کے ساتھ جو ایک نریندر مدی گردر میں جائے گی اس کے بعد یہ وہ بورڈ بھی پڑے گی پورے بورڈ پٹ کے اریانہ پنجاب کو گردن میں کمال کر دیا ہمارے اکتیس لوگ سہید ہوگے ان کی جان کی کوئی قیمت نہیں ہے جو اتنا جلم کر رہا ہے جس نے وہاں پہ گجرات کے اندر ہندو مسلم لڑوائے اتنا بے کسور مسلمانوں کے خون کے ساتھ اس کے ہاتھ رہنگے ہیں کتنے مسلمان مروائے ہیں مسلم کون ہے ہمارے بھائیں ہیں مسلمان بھی ہندو مسلم سکھ ہسائی ہم کسی میں کوئی بھیدواب نہیں ہے آپ یہاں دیکھ رہے ہو کتنا پیار پیریں بنا ہوا ہے اور یہاں پہ دیکھ لو جو مسلم بھائی ہیں انہوں نے بھی یہاں پہ لنگر کی شیوہ کی ہوئی ہے کتنا پیار وہ ایک فلم میں بولا ہے نانا پٹکر نے کہ یہ ہندو کا خون مسلمان کا خون وہ بولتے ہیں کہ پی کے وڑا یہ ٹھپا ہے وہ سندیش دیکھنے کی ضرورت ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور آج وہ پیار وہ پریم جو کہتے ہیں درتی بے سورگ یہاں بنا ہوا ہے بھائی صاحب آپ بھی ایک پترکار ہو آپ نے یہاں پیار پریم دیکھاؤ گا کسی کے ساتھ آپ کا موڈا لگ جے کسی کو آپ کے گالی نکل جے وہ آپ کو آگے سے گالی نہیں دے گا وہ کہے گا کوئی نہیں بھائی صاحب آپ آجو یہ اتنا پیار پریم جو بنانا یہ پیار پریم بنا بھی رہے گا اور ہم گھر جا کے بولنے نہیں اور یہ ایسا اندل وہ اس کو نہیں دیکھ رہا اس کے ایک بات بتاؤ اس کے سانسد نے بیدودی نے کتنے گندے سبت کا پریوک کیا اگر یہ بات راول گاندی بول دیتا اور کوئی بھی ادر کوئی بھی پکس وڑا یہ بات بول دیتا اس نے کہا کہ یہ پاکستان سے فنڈ آ رہا ہے یہ تو بھڑ ہوئے سبت کا پریوک میرے ہو کہتے ہوئے بھی سرم آتی ہم گو گالی دی اور اس کے پروہ ابھی بھی کھولی ہم گھوم رہا ہے کیا کاروی کری کوئی ادر پارٹی بھائی بھول دیتا اس کی ایسی تیسی کر دے تیرے موڈی میڈیا یہ کہتا کبھی میج پہ پڑ مارتا ہے کبھی رمال اٹھا کے پسین نہ پوچھتا ہے پوچھتا ہے بھارت پوچھتا ہے بھارت کیا پوچھتا بھارت بھائی ترے پیچھے کوئی لٹ لے گے کھڑے پوچھنے بھڑ ہو کیا پوچھتا بھارت ہے بھارت رہے بیٹھے بھائی دیش کا انداتا جو درتی کا سینہ چیر کا جو اناز پیدا کرے جو پورے دیش کا پیٹ پاڑا ہے اور اپنا نہیں ہم جیری پیدا کرے بھائی دان جیسے نہ بولا ہم جیری پیدا کرے لیکن یو پی کا بیہار کا اور یہاں تک سعودی عرب تک کے لوگوں کا پیٹ پاڑے رہے ہیں تو آج انداتا بے سیاست کر کے انداتا کو سڑکوں میں بٹھا کے اتنا مار رہی ہے یہ سرکار تو لوگوں کا میرا یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ابھی بھی جو لوگ یہ مودی بھگتا آپ کو سمجھ کیوں نہیں آ رہا آپ دیش کے انداتا کو دیکھ لو کتنا دکھی ہے جو دیش کا پورے دیش کا اور جو یہ کہہ رہے تھے فنڈ جو میں فنڈ والی بات اور بتاؤں یہ کہہ رہے نا کہ فنڈ کاؤں سے آ رہی ہے ہم میں مودی سرکار سے سب سے پوچھنا چاہتا ہوں جو کرونا میں اتنا فنڈ آیا جو یہ کہہ رہے تھے ہم نے ایک ایک دین کا دے دیا جتنے وہ ساڑے وہ تھے نا یہ بولی وڈ والے وہ کبھی ہم ہی تابچن کہہ رہے ہم نے چاس کروڑ دے دی ہمارے کھلا دکواب اپنے آبنا میں نے بیس کروڑ دے دی اور وہ ڈائی کلو گات ہجیس پہدرنگ لگیا وہ کہتا ہے میں نے دس کروڑ دے دیا وہ پیسے کہا ہے ہمارے کھاتے میں ایک رپیہ بھی نہیں آیا اور جو فنڈ والی بات ہے نا اب ایک رپیہ بھی فنڈ انہوں نے دیے بھی نہیں اور جو فنڈ ہے سنو جو سنو جو یہ ہے نا جب پچھے بنگلہ ساہیب گردوارے کا لنگر لگا ہوا ہے اصل میں تو پورے دیش کے گردوارے مطلب میں بھائیوں کو سلام کرتا ہوں سلیوٹ ہے اور آپ بھی دیکھتے ہو چاہیے رات کو دو بجے کسی گردوارے میں چلے جاؤ آپ کو کھانے کی بحثتہ ملے گی آپ کو سونے کی بحثتہ ملے گی اور لیڈیزوں کو سرکسیت کبھی بھی آج تک کسی گردوارے میں یہ بتا دو کہ آپ نے ایسے گلت کام ہوتا ہوئے دیکھا ہے اور جو ہے نا اب یہ پوچھ رہے ہیں فنڈ کہاں سے آ رہا میرے بھائی یہ بتا کہیں بھی باٹ آجے کئی بھوکاں پاجے یہ بنگلہ صاحب گردوارہ سب سے پہلا سیوہ لے گا پہنچتا بھائی میں رہا نہ کہوں میں بھی متھٹک کیا ہوتا ہوں دلی جا کے بنگلہ صاحب گردوارے میں جب وہ کیوں نہیں پوچھتے فنڈ کہاں سے آ رہا ہے وہ کیا تھا بتا نہیں یہ تو ساری جوٹ بولنے کیا وہ کرناٹک میں جاؤ گا سوالے بھائی یلو ایک میٹے وہ کرناٹک میں جاؤ گا کرناٹک میں کہتے ہیں کرناٹک کا بیٹھا بورڈر میں چلے جاؤ گا آئی دوالی پر جاوے کوئی میں تو فوجی بننا چاہتا تھا اریانا ماجے گا کوئی میں تو کسان کا بیٹھا بننا چاہتا تھا جس سارے چود دہ تو بڑنگے ہم آمکے بڑنگے ہم کڑے جاوے بھائی یہ تو جوٹ ہے چل اس کی جو مجھے گا پرماتمہ چل ماتھا ٹک آیا بگوان اس نے سدھ بودھی دے جس نے مان چلو 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 اچھا ہے انہا ماتھا ٹک لیا بہت بڑی ہے گرنانک دیو جی نے چلو اس کو بلایا ماتھا ٹک ہے میں نے کہوں یہ پرماتمہ اس نے سدھ بودھی دے دے اور میں موڈ دی دے بھی ایک بات کہنا چاہوں ایک بر آئینے کے سامنے کھڑے ہوگا خود باتشیت کر لے تو کرنے کے لیگ رہا ہے بھائی اپنے دیشنے نا بیچ ہے تو تو سیکل موٹ سیکل جا 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 ریل رول بیچ لے تو دیشنے بیچنے چلے جو تنہ سا آج تک بھی یاد کرے لوگ وہ امیران دے گا گریب بن دے گا گریب بن دے گا گریب بن دے گا امیران دے رے پنجی پتی ہیں ہم نے سوامی نادھن ریپورٹ مانگی ایک بار ساڑے نمودین آدھن دے دی تین کڑے کنونیا یا مودین آدھن آگی یہ بتاؤ ہر طرف سے جلم ایک کسان کے ساتھ جلم اور میں نے کہا وہی ایک اریانہ پنجاب پہلا ایک ایسا آندولن ہے یہ جو جن آندولن جو کرانتی بند چکی ہے نہیں پہلا ایسا آندولن ہے جو کسی سمودائے سے کسی درم سے جڑے ہیں ہر درم کا ہر ورک کا کسان مزدور کمیرہ ورگ اور جتنے دکاندار آڑتی ورگ ہر کوئی ہمارے ساتھ کھڑے ہیں جتنے وکیلہ انہوں نے سمرتن دیا ہے جتنے بھی فوجی بھائی ہیں انہوں نے بھی چیتاوانی دے دیا یہ کرانتی بند چکی ہے کہتے ہیں یہ مابارت بنانا چاہتے ہیں مابارت بنانا چاہتے ہیں جو گودی میڈیا دکھاتا ہے نا یہ صدیر چودری صدیر چوتیا میں کاؤں بھائی جو یہ دکھاتا ہے کہ میں تو سچا ہی دکھا رہا ہوں تو میرے بھائی کہاں کی سچا ہی دکھا رہے ہو یار اتنا ناس نہ کرو ہمارے پہ مجبور نہ کرو 500 کلیمیٹر سے کسان آیا چلکے ہاں پنجاب سے بھائی پاکستان بورڈر سے راستے میں ایک پوشٹر لگ نہیں پاڑیا مابارت بنانا چاہتے ہیں پھر بھی یہ کہہ رہے ہیں پھر بھی جوٹ پھلا رہے ہیں اس سے سانتی پر اندولان ہوئی نہیں سکتا جو نہیں نا آج سے پہلے بھائی سرچ سے یہ مہتی کہہ رہا ہے بھائی صاحب نے کہا کہ یہ بیل روپی ہے جان جاتا ہے وہیں بیس پتل لیتا ہے اب یہ بیس پتل رہا ہے ڈاڑی بڑھا رہا ہے بنگال کے لیے وہاں رویندر نا تیگور کواہتا رہا ہے اپنے آپ کی طرح ڈاڑکا ہے اس چیز پہ رہا ہے اور یہ جان جو ہمارا راشتے گان لکھا گیا تھا کیس طرح دیکھوں میں اور یہ میڈیا دکھانے چاہتا رہی ہے گوڈی میڈیا اس کے گنگان گاتی رہتی ہے ڈانی امانی کا چمچہ ہے یہ سائن پہلے کر چکا ہے یہ بس چکا ہے چیز پتل سے کیونکہ ہمارے اریان میں پانیپت میں سو کیلئے زمین لے چکا ہے یہ ڈانی اس نے لیے تھے سرکار کی اپنی طرف سے سرکار کی طرف سے کہ ہم یہاں رہی لائن بچھائیں گے ڈانی اس نے لائن بچھا دی پرائیویٹ لائن سرکار نے بچھائی اٹائن نے بچھائی اور وہاں پر کام چل رہا ہے جیسے سہارا سسٹم پیک کیا جاتا ہے یہ دیسوں میں جو پیک کیا جاتا ہے ہمیں پہلے تیاری کی گئی پلان کیا گیا اس کے بعد جو بل لائے گے ان لوگوں کے لئے اور یہ جو دو ہزار روپے دیکھ راسی دے ہی جاری ہے یا میں اتنی راسی دے رہا ہوں کس کی چیز دے رہا ہے یہ کتنی بڑی بات کا یہ کہہ رہے ہیں چھے ہزار روپے میں خاتے میں دے رہا ہوں ایک سال کے کسان کو میں نے کہوں اتنا بڑا توپا دے میرے کو چکرانے نہ ہو جائے تین روپے تیتی پیسے ایک دین میں دے رہے بندے کو ایک بیڈی بھی نہیں آتی چار بیڈیاں نہیں دے گا کوئی دکان دار تین روپے تیتی پیسے دے گے کرا میں نے اٹھارہ ہزار کروڑ روپے بائیوں اور بینوں آپ کے کھاتے میں میں نے دال دی ہے ایک ادنی گا ڈال دی ہے تین روپے تیتی پیسے ایک دن کے دے رہا ہے اتنے تو میرے بائی تو نیوکر چھا چھا جار پیمار پہ لے جا اور یہ دے سوڑگا بات جا بائی تو ایک بات اور میں لاشت بات اپنی کہنا چاہوں بائی سارے بائی انہا سندیش دے ہوں جی تینے بائی گر بیٹھے ہیں جو یہ ٹک ٹک سٹار بن رہے تھے جو ارگر کے ساتھ بدماس تھا وہ میماری آئی تھی کرونا سے بڑھی ایک آئی تھی پب جی گر گر گلہ پھوڑ جی اور دانی ہمنا پچاس پھوڑ جی مہار دی ہمنا سو مہار دی جب تارے دیش کے بجورگ بودے اور بچے سارے اوڑا کھڑے ہیں بائی اپنی محنت سے اپنا پیٹ بھرتا ہے اپنے گھر کی نہیں پورے دیش کی پروہ کرتا ہے بڑی محنت ہے اس روٹی میں اس کو ایسے مت پھینکا کرو اور کسان کی عجت نہ کرنے والوں تھوڑی تو سرم کرو فکر ہو پورے دیش کو فکر ہو پورے دیش کو کچھ ایسا کام کر جاؤ اور کسان کی قدر نہ کرنے والوں جاؤ ساڑوں کہیں جاگے ڈوب کے مر جاؤ اور ایک بات اور بھائی یہ آر ایس ایس کے کچھا داری اور یہاں جتنے بجے پی وڑے اور یہاں مارا ایمونور لال گھٹر یو پاکستانی آج بھی کہاں یو پاکستانی چھو سال پہلا پاکستان تھا سائیکل با کپڑے پیچھے دے ٹھیک اور ایک یو دوسیت دوسمن جس نے ہمارے چودری دیوی لال کے آتما آپ دیکھ رہے ہیں دیش لائیو دیش کی آواز موسیقی